یہ تصویر ایران کی ایک مسائل کی ہے مسائل پر ستھانی بھاشا میں لکھا ہے ریونج آف ڈیر ہانیا مسائل کی یہ تصویر لانچ کے جانے کے پہلے کی ہے ایران کی طرف سے حملوں کو لے کر آئے آدھکار ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ حملہ ہانیا نسر اللہ کی موت کا بدلہ ہے ایران نے اسرائیل پر اپنی سب سے خدرناک مسائلوں سے حملہ کیا ان مسائلوں میں فتح شاہبتین اور امارت شامل تھی یہ ایران کی بیلسٹک اور ہائپسونک مسائلیں ہیں دعویٰ کے اٹھار آئے کہ یہ مسائلیں ائر ڈیفنس سسٹم کو بھی چکپا دی سکتی ہیں بہانوں کی یہ لمبی قطاریں تہران کی ہیں اسرائیل پر ایران کے حملوں کے بعد لوگ اپنے بہانوں میں تیل بھروانے کے لیے پیٹرول پمپ پر پہنچ گئے لوگوں کو ڈر ہے کہ اسرائیل کسی بھی سمیں ایران پر پلٹوار کر سکتا ہے اسرائیل نے لیبنان کی راجدانی بیروت کے دکشن میں پانچ تازہ حملے کیے ہیں الجزیرہ کے مطابق حملے کے دوران بسپورٹ کے آواز اور دھوان اٹھتا ہوا دکھائے دیا اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے اور لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کے نردیش جاری کیے ہیں حزباللہ نے اترے اسرائیل کے ہائفہ شہر پر سو راکیٹ سے تازہ حملہ کیا حزباللہ کا دعویٰ ہے کہ حملے میں اسرائیل کو بھاری نقصان ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے اس حملے کے بارے میں کوئی پرتکریہ نہیں آئی ہے دکشن لیبنان میں اسرائیل کی سینہ نے 24 اور گاؤں کو خالی کرنے کرنے دیش دیا ہے اس سے پہلے 28 گاؤں کو خالی کرنے کے لیے کہا گیا تھا اسرائیل نے گراؤنڈ آپریشن کے دوران ساؤتھ لیبنان میں کچھ علاقوں کو چنہت کیا ہے جنمارک کی راجزانی کوپنہیگن میں اسرائیلی دوتاواز کے پاس دو ویسپورٹ ہوئے ہیں کسی کے گھائل ہونے کی جانکاری نہیں ملی ہے ویسپورٹ کی ذمہ داری کسی سنگٹھن نے نہیں لی ہے پولس ماملی کی جانچ کر رہی ہے گازہ کے خان یونس میں اسرائیل بیتی رات بھیشن حملے کرتے نظر آیا حملے میں 32 لوگ مارے گئے مرتکوں میں مہلائے اور بچے شامل ہیں کئی مکان تباہ ہو گئے ہیں مارے گئے لوگوں میں ایک ہی پریوار کی لوگ شامل ہیں اسرائیل پر حملے کے بعد ایرانی سنسد میں سد دستیوں نے جشن منایا نارے لگائے اور ایک دوسرے کو گلے ملے سڑکوں پر بھی یہ محول دکھائی دیا لوگوں نے خوشی سے آتش بازی کی وہے ایراک میں بھاری سنکھیا میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر خوشی منائے اور اسرائیل کے خلاف نارے بازی کی